آرمی چیف جنرل آسمونیر نے سعودی عرب کے ولی اہد اور وزیراعظم محمد بن سلیمان سے ملاقات کی سعودی میڈیا کے مطابق ولی اہد محمد بن سلیمان نے سرمائی کیمپس میں پاکستانی آرمی چیف کا استقبال کیا سعودی ولی اہد نے آسمونیر کو آرمی چیف بننے پر مبارک بات دی اور دو طرفہ تعلقات مستقم بنانے پر اتفاق کیا ملاقات میں سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان پوجی اور دفاعی تعاون کو بھی فروغ دینے پر اتفاق ہوا قبل ازی آرمی چیف نے سعودی وزیر دفاع خالد بن سلیمان سے بھی ملاقات کی سعودی وزیر دفاع نے جنرل آسمونیر کو پاکستانی پوج کا سربراہ بننے پر مبارک بات دی اور ملاقات میں برادر ممالکوں کے دو طرفہ تعلقات کو مضبوطی اور پائداری پر زور دیا یاد رہے کہ آرمی چیف جنرل آسمونیر پہلے سرکاری دورے پر سعودی عرب گئے ہیں جس کے بعد وہ متحدہ عرب امارات کا دورہ بھی کریں گے چیرمن پی ٹی ای امران خان کہتے ہیں کہ خد شاہ پی ٹی ای کو کمزور کرنے کے لیے پولیٹیکل انجینئرنگ کی جائے گی کراچی میں وومن کنونشن سے ویڈیو لنک پر خطاب میں بولے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے امران خان نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے ملک کو تباہ کر دیا ہے آج سب سے بڑا بہران ہے چیرمن پی ٹی ای کا کہنا تھا کہ ہم سری لنکا جیسے حالات کی طرف جا رہی ہیں سارے اداروں کو کہہ رہے ہیں یہ وقت ملک کو سنبھال لے کا ہے تحریک انصافی ملک کو مشکل وقت سے نکال سکتی ہے وزیر داخلہ رانس ناؤلہ نے کہا ہے کہ امران خان 22 سالہ تیاری کے باوجود فیل ہو گئے وزیر داخلہ رانس ناؤلہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کی نااہلی اور کرپشن نے ملک کو تباہ کر دیا ہے اور معاشی چیلنجز امران خان حکومت کی وجہ سے ہیں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال 10 اپریل کو آئین کی طاقت سے ملک کی تباہی کا عمل روکا گیا اور قوم امران خان کے جھوٹ وراد اور جالسازی جان چکی ہیں رانس ناؤلہ نے کہا کہ امران خان اپنے چار سالہ جرائم دوسروں کے نام لے کر دہرا رہی ہیں رہنما پی ٹی ای حماد عزر نے کہا کہ آئی ایم ایف پروگرام دینے پر مہنگائی مزید بڑھے گی معاشی حالات اچھے نہیں عالمی مالیاتی ادارہ مزید سخت شرائط آئید کرے گا اسلام آباد میں پریس کانفرنس میں رہنما تحریک انصاف حماد عزر نے بتایا کہ معاشیت کی دباہی ہو رہی ہے اور غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جہاں ملک کھڑا ہے پچھتر سال میں ایسا نہ ہوا کرونا بوا کے دور میں بھی ایسی مہنگائی نہ ہوئی آئی ایم ایف کی جانب سے رابطے کی خبر جاری کی گئی انہوں نے کہا کہ وزیر خزانہ نے ضد لگائی تھی کہ ڈالر ایک سو نوے پر لانا ہے اوپن مارکیٹ میں ڈالر ریٹ چالیس فیصد زیادہ ہے خام مال کے ایلسیز نہیں کھڑ رہی چالیس فیصد انڈسٹری بند ہو گئی حماد عزر کا کہنا تھا کہ عوام کی روٹی اور سستے آٹے کے لیے لائنے لگی ہوئی ہیں تیس سے چالیس فیصد سنتے بند ہو چکی جو ان سے پہلے ملک میں نئی حکومت کا وجود میں آنا ضروری ہے کنجاب اور سندھ کے میدانی علاقوں میں شدید دھون کے باعث حد دینگاہ متاثر ہونے پر مختلف مقامات پر موٹرویز بند کر دی گئی موٹرویز پولیس کے مطابق لاہور اسلام آباد موٹروی ایم ٹو تھوکر نیاز بیک سے کورٹ مومن تک جبکہ ایم ٹری موٹروی رجانہ سے فیصد پور تک ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی فیصل آباد ملتان موٹروی ایم فور ملتان سے پنڈی بھٹیاں جبکہ سیال کورٹ لاہور موٹروی ایم الیون کالا شاہ کاکو سے سمڑیال تک بند کر دی گئی جبکہ قومی شارہوں پر بھی دھون کے باعث ٹرافک کی روانی متاثر ہو گئی موٹروی پولیس نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کرے اور نہ گزیر صورتحال سے سفر سے پہلے راستہ ایپ سے معلومات حاصل کرے موسیقی